اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آقا آقا میرے آقا مدینے بھولا لیجیے سہانا چاہیے سرکار جندگی کے لیے تڑپرام دینے کی حاضری کے لیے ہو تبا کے جانے والے تبا کے جانے والے اب میں تقریر کے لیے آواز دے رہا ہوں رابیہ بنت عیداللہ رابیہ بنت عیداللہ اسلام علیکم علیکم نعمد ونسلی علی رسولی کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ لازیم میرے پیارے آقا س اللہ اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور دیوانیوں میری تقریرے شروع کرنے سے پھلے ہمارا پیل کر آگئے نامداز سرکار مدینہ س اللہ اللہ あり Candy سلام کی بارگاہ میں درسریosphر نظام پیس گلے پڑے باواز دے بلند اللہ رب معمہ دین صلی اللہ علیہ وسلم مہ نعنویں بادو معمہ دین صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا کیا ہمارے نبی دیشت گردت ہے کیا مسلمان دیشت گردت ہے یہی ہماری مقدس کتاب ہمارے ذات کی پیارے کتاب کے مطلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی عظیم کتاب قرآن میں جو جہاد کا حکم نادان کا مقلب یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاد کا حکم نہیں ماذا اللہ وہ فساد کا حکم ہے وہ ہم انسانی ختم کرنے کا میں ان لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی جنہوں نے اسلام اور بائین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ناجبہ جملہ بکائیں اگر وہ لوگ لبز اسلام کو سمجھ لی ہوتے اسلام کے معنی کو سمجھ لی ہوتے تو میرا ایمان یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے میرے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور دیوانیوں جنگہود میں رحمت عالم صل اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک جو جائیری شہید ہوگئی چہرہ مصطفیٰ زخمی اللہ اکبر وہ چہرہ زخمی ہوگیا جسے قرآن نے ودعوہ کہا وہ چہرہ زخمی ہوگیا جو چانسے جیادت چمکدار تھا وہ چہرہ زخمی ہوگیا جسے صحابہ اکرام بھوک اور پیاس کی صدت میں دیکھتے تو ان کی بھوک اور پیاس کردھو جاتی وہ چہرہ زخمی ہوگیا جسے صحابہ بے چینی کے عالم میں دیکھتے تو ان کی بیچ ہے نہیں ختم جاتی بتا میرے ملت کے ناجوانا آہ صحابہ اکرام آقا کو زخمی دیکھا ہوگا تو ان کے کیا قیفیت ہوگی صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان جالیم قوم کے حق میں بدعا فرما دیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ عرض کیا یا اللہ ہمارے خلاف جو لنگ جنگ کرنے کے لیے آئے تلوہ لے کر تیزہ لے کر بھالا لے کر اور ہمارے خلاف جنگ کرنے کیا یا اللہ تو ان سب کو معاف کرتے صحابہ اکرام نے سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان جالیم قوم کے حق میں دعا نہیں بلکہ بدعا فرما دیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جو سا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اللہ رب العجد نے مجھے اس دنیا میں رحمت بنا کر بھی جمع کسی کے ملنے کی بدعا کیسے کر سکتا بتا میرے دوستو نبی دہشت گرد کہاں ہمارے نبی کو دہشت گرد کہنے والی تسلیمہ نصرین مسلمان روسدی کملیس تیواری جیسے کام اکلو سن لو ہمارے نبی نے یہاں تک یہ فرما دیا اگر کوئی انسان مر جائے تو مرے ہوئے انسان کو جلانے سے فرما مانا فرمایا یہی نہیں بلکہ مدد گجر جانے کے بعد بھی فرمایا مسلمانوں کی قبر پر پیر مت رکھو مجھے یہ تو گوارہ ہے جلتی ہوئی آگ پر پیر رکھ دوں لیکن یہ تو گوارہ نہیں کسی مسلمان کی قبر پر پیر رکھ دوں میرے دوستو اور عزیزو یہ ہے اسلام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے قرآن کا فرمانی ہے آخر میں اپنی تکھیر کو میں اس شہر پر ختم کرتی ہوں وہ ہر عالم کی رحمت کسی عالم میں رہ جاتے وہ عالم کی رحمت کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا میرے مار بہنوں اگر آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو مسجدوں مدرشو گلشن تاجو شریعہ میں داخلہ کروا دیجئے دینی تعلیم سے آرازتہ کریں وما علینا اللہ البلاغ الموبین اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ